بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی صبح اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں دودھ دینے والی بینسوں کے ایک فارم پر مجود ہوں یہاں 25 کے قریب دودھ دینے والی بینسیں اور 10 کے قریب اچھی نسل کی گائے اور ایک گوڑی مجود ہے یہ بہت آسان اور سستا منافع بخش کاروبار ہے اسے شروع کرنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حوصلہ فضائی کے لئے بائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں بینس فارمنگ بہت اچھا اور آسان کاروبار ہے یہاں جو بینسیں مجود ہیں وہ دن میں 20 کلو کے قریب دودھ دیتی ہیں یعنی ایک بینس بائی سو روپے پر ڈے کے حساب سے دودھ دیتی ہے دودھ کو سیل کرنا بہت آسان ہے کیونکہ ہر گھر میں یہ استعمال ہوتا ہے اور تمام فوڈ آئٹمز میں اس کا استعمال بہت تداد میں ہوتا ہے اس فارم میں 25 بینسیں ہیں جن کا روزانہ کا دودھ جو ہے وہ 55000 کے قریب سیل ہوتا ہے اور تمام اخراجات نکالنے کے بعد پر ڈے پانچ ہزار تا کی بچت ہوتی ہے یعنی ایک لاکھ پچاس ہزار پر منت کے حساب سے ایک اچھا پیکج ہے میرے خیال سے اگر یہ کاروبار کیا جائے تو بہت ہی اچھی انکم حاصل ہو سکتی ہے اگر کوئی دوست کرنا چاہے تو بہت اچھا بزنس ہے اس کاروبار کو کرنے کے لیے کچھ ایلیمنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پراپرو فارم ہونا چاہیے اس کے لیے بینسیں چاہیے چارہ کٹنے کے لیے ٹوکا ہونا چاہیے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام ہونا چاہیے اور ساتھ ہی بجلی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ہونا چاہیے جہاں پہ عدویات وغیرہ مل سکیں بینسوں کی نسل کشی کے لیے ایک میل بینسہ ہونا بہت ضروری ہے جسے کٹا بولتے ہیں خوراک میں سب سے زیادہ توڑی ونڈا خال اور سبس چارہ ڈالا جاتا ہے اس فارم پہ ہمارا ساتھ دیا ہے محمد سجاد صاحب نے وہ ہمیں کچھ ضروری معلومات دیں گے تو آئیے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور ان سے فارم کے مطلق معلومات لیتے ہیں کہ فارم کس طرح سے چلایا جاتا ہے جی سجاد بھائی یہ ایجر یہ مجاں وغیرہ توٹل کی نیت داد ہے انہاں دی پانچی کچھ بھی دنگان ہے ماشاءاللہ جی تو دو دے دے انہاں کے لئے پلا دو دے انہاں جو ستاراں دنگان ہے جی جی جڑنا انہاں کمانک موند پانیانا جی جی انہاں مکئی توڑی پانیاناں روٹیاں توڑے میں کھالے اور دو دے دے انہاں گوڑ بھی پائی جاناں صحیح ہے ایسے ہالکنوں بچن واسطہ ہے سردیوں کو بچن واسطہ ہے دس واجے پہلا پہلا اندر ہو جائے جی جی صحیح صبح چار واجے انہاں باہر کرنا ہے باہر کرنا ہے تلے پوڑا مار کرنا ہے انہاں صفائی کرنا ہے پھر انہاں کڑنا ہے صحیح ہے کوئی ڈاکٹر وغیرہ بھی تو ہی رینج کیتا ہے جی اگر کوئی امرجنسی ہو جائے توڑاکٹ صاحب رابطہ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب یہاں تھے دوائیں دوائیں سٹور بنایا ہے وہ بھی کار لے گا ڈنگر ڈنگر کوئی بیمار ہوئے ہیں نالے لائے ہیں دوائیں پوریاں چھوڑیاں بھی وہ بھی دے لئے ہیں ماشاءاللہ سنو آرشاہ دی سمجھے سنو کام کر گیا سجاد بھائی ہے جڑیاں بے احسان ہیں مجان ہیں بچے لے ہیں بشروڑیاں نہیں پکیاں منجلہ صحیح صحیح بچے لے ہیں جوڑیاں دوائیں دیکھے لے ہیں دوائیں دیکھے دیکھے لے ہیں آئد وہ دیکھے لے ہیں صحیح اس کے بعد وجہ دیکھے لے ہیں مجان سٹور بات لے ہیں سنو آرشاہ دیکھے لے ہیں واپس کام پورٹم ایک دوائیں بچے لہے ہیں انو آرشاہ بچے لیا ہے تو فکراتہ تکیں ملکہ چاہتے ہیں ہمیں اچھا ٹھیک کیسے جائک ہے اور ایک ہے سجاد بھائی ہے کہ سجادہی ہے کہ لیکن تو دو دینا پاس ہو جائیں گے تو دینا نہیں دینا جانتے ہیں کہ ہم تک نہیں گے تو ہمارے پر جائیں گے ہمارے پر میں شرک سوچے جائیں گے منافع صرف منافع کاروبار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحی شام جی جی۔ طب کمیان ساڑی چھوٹی قومی نگاہال میں ہمی گرانی کرنے گا جنگر بیمار ہو سکتا ہے ایک جنگر میں نے بیماروں ہیں یہ میں ایک ہمیں تو تک ہوتے ہیں اس شروط کی طرف سے اچھتے ہوں اسыسات کو ہے سوالا نہیں آ forskن دور یاری سوالی راس م viruses سجادوا، یہ یہ چارہ اور خدمت جواب نہیں آئرہے ہیں نہیں بھیہا مشکلات تعالی بڑے صحیح ہے تو اسی اپنی زندگی تو خوش ہو نا ماشاءاللہ تو شادی بگا رہا ہوگی تو آٹی ہاں جی تو چار بچے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ایسا کاروبار نا کنی دیر تو با بستا ہو دو سال ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ سجاد بھائی تو آڈا سانو ٹائم دیندہ بہت شکریہ یہ شزا صاحب تھے ہمارے ساتھ جو یہاں پہ دو سال سے ان مویشیوں کے ساتھ وابستہ ہیں اور انہوں نے اپنے خیال اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب ضرور کر دیں آپ سب کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا